مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین کے مہرشتر جنرل سیکرٹری و مرطورہ صدر فیروس خان لالا مجلس اتحاد المسلمین کے ناندر زلہ صدر مرزا مجد بیک مرطورہ جنرل سیکرٹری عبدالبشیر ماجید شہر صدر صابع چوش و دگر ذمہ داران پر مشتمل ایک وفت کو طلب کیا ہے مجلس کے یہ ذمہ داران ان دنوں تیلنگانہ ریاست میں انتخابی تشیری مہم میں بڑھ چڑھ کا حصہ لے رہے ہیں مجلس کے سابقہ امیلے کوسر مویدین کے تشیری مہم میں ناندر سے فیروس خان لالا مرزا امجد بیک شہر صدر صابع چوش و دگر ذمہ داران جان بجا انتخابی تشیری مہم کے جلسے سے مخاطب ہوتے اور نظر آ رہے ہیں اس طرح ان کے ہمراہ مجلس کے ہنگولی زلہ صدر برحان پہلوان زلہ صدر پربنی امتیاز خان و دگر ذمہ داران بھی موجود ناندر سے روانہ ہوتے ہوئے دیگلور میں مجلس کے ان ذمہ داران کا زبردست استقبال کیا گیا موسیقی 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 مجید اتحاد المسلمین آج اور کل کی جماعت میں برسوں والی جماعت ہے اور جس طرح مجید اتحاد المسلمین کے حق میں وہاں کیا وہاں مختصی بار بھی وہ ہونے والا ہے مجید اتحاد المسلمین بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں مائم کی جو وہاں پہ رنگی پیچھا دے گئے الیکشن میں وہاں پہ ساتھ سیٹ لڑائی تھی اس بار نو سیٹ لڑائی تھی اس کے بارے میں مجید اتحاد المسلمین بہتن کام کرتی ہے اور ہم جو ہے سو کسی جو لوگ ہے دوسری طرح سیاسی پارٹے ہیں کہ وہ اٹھے چھٹے آجائے اور آج ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم وہاں پر ایک تو ذاتی وادی فرخہ پرست طاقت اور سیاسی جماعت کو رکھنے میں بھی کامیاب ہوں گے اور ہم وہاں پر کینگ میں کر رہے ہیں اور ایک ایسا پرشنے بھی نرمان ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گوشہ مہین سے یہ مائم کام میرور کیوں نہیں کیا سیاست حکمتان رہتی ہے اور تین ڈیسمبر کو معلوم ہو جائیں گا کہ وہاں ایک ملون کا خاتمہ ہوا ہے انشاءاللہ مہترم جانب سید امتیاز جلید صاحب اور ڈاکٹر غفار خادری صاحب کے آدیش پہ ہم لوگ دے لگانا جا رہے ہیں وہاں پر ہم کو کاروان کانسیپنسی کا ہم کو وہاں پر دمیداری دی گئی ہے جہاں پر نمائندے ہمارے جو پچھلے دس سال سے مسلسل جیت کے آ رہے ہیں الحمدللہ جیسے کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ حیدر آباد کا جو شہر کا حصہ ہے وہاں پر الحاج بیرسٹر صدود نویسی صاحب اکبرو کی نویسی صاحب کی کاویشیں ہیں مہنتیں ہیں تو وہاں پر ہم نے جہاں پر سات آٹھ سیٹ سے قبل لڑائے تھے اب نو سیٹوں پر وہاں پر پجیسی جیاز مقابلہ کر رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہاں کے عوام حاج بیرسٹر صدود نویسی صاحب کی آزائم کو وہاں روپنے نہیں دے گی اور وہاں پر ہمارے لوگ کے دوسری وہاں سے کامیاب ہوگی نظامباد نے بھی ایک سیٹ کے واسطے آپ کے ایک مقابل کا پردفتہ تھے جنہوں نے بہت کوشش کرے تھے کہ وہاں کے سیٹ ان کو دینا اور امائن کے فرم سے ہم لڑکے بتائیں گے اور جیت کے بتائیں گے نہ صرف نظامباد بلکہ ایسے کئی سارے کانسٹیٹنسی ہے جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین اپنا اثر حصوص رکھتی ہے اور وہاں سے مجلسی امیدوار کامیاب بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم وہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ فاشس طاقتوں کو وہاں پر تلنگانہ میں روکا جائے اس لیے وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نے صرف نو سیٹوں پر وہاں پر مقابلہ کر رہی ہے مباخی سیٹوں پر مجلس اتحاد المسلمین نے کھلے منج سے جیسی آر صاحب کو وہاں پر سپورٹ کر دیا اور اللہ حجبیر اس طرح صاحب نے اپیل بھی کی ہے کہ جہاں پر مجلس کے نمائندے نہیں ہیں وہاں پر بی آر اس کو سپورٹ کیا جائے اس طرح کا اعلان اللہ حجبیر اس طرح نے کر دیا اس جیس کے کانسٹیوشن نے جہاں پر تمام پارٹیوں کو اپنی اپنی کو پر لڑنے کا آدادی دی ہے وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے آداد ہے تو وہاں وہ جس جگہ کتنے سیٹ لڑائیں گے جہاں پر بھی اللہ حجبیر اس طرح صاحب کو لگتا ہے ان کا سیاسی بصیرت ہے وہاں پر لڑا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں ایک سستادھاری بکش کے ساتھ جس کا سی ام رہ چکا ہے وہ ایسی پارٹیوں کے ساتھ ہے تو یہاں پر ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسی سیٹیں یہاں سے جو سبیدھان کو سیکلوریزم کو مانتی ہے اور اس پر چلتی ایسی سیٹیں آئے ایسی سیٹوں کو لڑ رہے ہیں اور باقی بھی جگہوں پر ہم کوشش کریں گے کہ پاچیس طاقتیں یا نائنصافی کرنے والی جماعتیں در سر اختیار نہ آئیں اس لئے ہم لوگ کوشش کریں گے